چار پوائنٹ چین منٹ بس اور پھر جی بھی میں چلا جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انٹرچنج ہے یہ اپنی مارکیٹ ہے یہ کہے پیسر کا اور یہ کیا پیسر یہ جو کچھ بنا ہوگا پیسر کا یہ انٹرچنج ہے مٹرے کا پیسر کا اور یہ تو اچھے دیکھو بنایا کس طرح ہے وہ علاق ہے یہ علاق ہے سارا بلانک سے بنا ہوگا ہے یہ کچھ اور کون پیسر ہے یہ تو بہت اچھی ہے یہ کوئی وہ انٹرچنج ہے یہ در کس طرح ریٹ شیٹ ہوں گے یہ در فرق ہے آپ چاہیے چیدے جاؤں آپ سوپال کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ واپس مٹروں پر چننا ہوگا یہ وہ دیکھیں مٹروں جا رہے ہیں اچھے اوپر مٹروں پر چننا ہوگا یہ پیشاور مٹروں پر چننا ہوگا پیشاور جا رہے ہیں اس پہ تم جا چکے ہیں یہ وہ تو نہیں اوپر کھڑیتے ہیں نہیں وہ جو نہیں وہ تو باتر مٹروں پرامائیٹر سکتے ہیں یہ ہم کدر ابھی پتہ جنگ جا رہے ہیں یہ پتہ جنگ راستے میں میں باتر جنگ تو کچھ ہے وہ اگر آگے لیکن باتر جنگ کے اندر تو ہم کبھی نہیں گئے وہ تو ہم موٹروے پر سرپ جا رہے تھے پتہ جنگ کے نیچے کچھ گاؤں یا کچھ ہوگا پتہ جنگ نہیں باتر موڑ کس انٹرچائنگ ہوں یہ پتہ جنگ انٹرچائنگ ہوگا سیدھے جاتے ہیں بس آپ اس روٹ کو چھوڑنی ہیں معاملیک اپنے روٹ بھائچا ہے اگر آ تکمتہ آپ اپنے موٹر پڑی، اس روٹ پر اپنے، اس گفت کے 0� بن يدیف ہیں موٹر چھوڑ گا سمجھا اگر اپنے موٹر پڑی مز احساس سمجھے وچا یا سکا اٹھر تو وچا أدھر ہے مطلب یہاں سے اتر کے پھر اس روڈ پہ آجانا پڑے گا مجھے اس کی کہ وہاں سے آپ چھوٹ نمبر سے جت رہے ہیں چھوٹ نمبر سے جت رہے ہیں چھوٹ نمبر سے آگئے ہیں ترنون اور ترنون سے ریفٹ آجئے ہیں پاندرم بیس منٹ میں آپ اس زیادہ پہنچیں گے جہاں سے آپ موٹر رہے پہنچتے ہیں موٹنگی کو پڑھ رہے ہیں آہا بزائیہ ترنون نوہ سیٹی آگئے ہیں سنوہ کرنا آپ نے نوہ سیٹی جو ایسے آگئے آہ آہ یہ آگئے اب ہم سمجھے کہ ائرپورٹ کے تقریبا پیرنال پوچھ رہے ہیں اس سائیڈ کے پر اپورٹ ہے یہ شادی مار تھا انہوں نے یہ دیکھیں پتے جنگ 20 کلومیٹر جنڈ 80 کلومیٹر کوہارٹ ایکس تو پاؤن کلومیٹر کوہارٹ کی طرف جا رہا ہے یہ روڈ آگے کوہارٹ نکل جاتا ہے جنڈ جاتا ہے پھر کوہارٹ چلا جاتا ہے کوہارٹ سے پھر رائٹ پہ ہو جاتا ہے پشاور لیفٹ پہ ہو جاتا ہے پننو یہ جو اپنا شہزاد ہے انڈیان ہو گیا یہ ارزیو پر ہو جلدی ارزیو پر اسلام علیکم مارزاہ 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 یار کازی صاحب سمجھ نہیں آنی کدے کہنے کل کہنے سے جاتا ہوں آپ پھر آج پھر پوچھا دے ہو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جانا چاہنا ہے یا نہیں جانا جانا کہہ رہنے کاری سے فیدی کر رہا رہا ہے شونا مارزاہ کازی صاحب نے خرچہ کی ہے کازی صاحب نے ایسا لیا سٹینڈ کے جو گاڑی کے ساتھ فکس ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا ہم سر کو اس کو پاس پلے کر رہا ہے پانچ دیس ملکی ویڈیو بنتی ہے پھر اس کو رنیو پھر سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہم آپ کی طرح ہاتھ پکڑتے رہیں گے وہ پرانے زمانے ہو گئے سارے ہم نئی بجتت ہے یہ موٹوریہ کراس کر کے پھٹک بھی کراس کر لیا ہے یہ ہم نے پی ایف آ بلکل تو ابھی ہم سمجھو کراس کر لیا ہے ہوکی جیاس صحیح ہے وہ سفیدی کر رہے ہیں نہیں آپ نے صحیح گپ نہیں لگا ہے نہیں اس کو گڑی کے آواز نظر آگئی اہم اس کو اس نہیں میں نے قزن پہل اس کو بھالی کو فون کیا تھا نہیں آپ نے صحیح بھائی کو آپ صحیح مزاک کرتے ہیں کہ یار اس کو کہا کہا نہیں وہ تیز ہے بڑا تیز ہے وہ سمجھ گیا کہ آہہ اس ویڈی کر رہے ہوتا نہیں نہیں کو گڑی کے آواز آگئی ویسی میں نے شوہب کو فون کیا ہے شوہب ان کا بان جا بھالی ہے دولہ کا بھائی ہے اس میں بتا جا نہیں اس کے پانچ در رہے ہیں یہ پاکستان ہوتل کا نام لے رہے ہیں یہ پاکستان ہوتل کا پشار ہوتل ہے نہیں یہ فرح کیوں یہ پاکستان ہوتل میں کہ ہے وہیسے اس سنٹر میں آتا ہوگا اگر پندی آرہو دیں آرہو پیچھا میں در فورٹ سٹریٹ ٹائپ ہے کافی ہوتل لے ہیں یہ تک ہے سائیاں مترن ایڈ بیف سائبر سائبرین سائبرین ڈرائیور ہوتل تو میں یہ سہید کہہ رہا تھا یہ ہم کسی بڑی دس اگر سے بزر ہے یہاں تا بلاک ملے ہوئے یہ کوئی سٹی ہے گیس پیٹرول میں پرک ہی ختم ہو گیا اچھا پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ چلو سو روپے پیٹرول ہے تو ساٹھ بین سٹھ ستر گیس ہے تو اس کی مائلیج بیچ ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے اب یہ ایک سو باویس گیس ہے اور ایک سو اٹھاویس پیٹرول ہے پرک تو ہے نہیں اور مطلب یہ لیکن یہ کے گیس پھر بھی مائلیج زیادہ دیتی ہے مطلب آپ سپوز آپ نے ایک کلو کلو گیس میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس میں لیٹر کاؤنٹ کرتے ہیں یہ طرح ہماری لیٹر ہوتا ہے پشاور میں کلو گیس آپ سے دیتے ہیں گیس بھی لیٹر مہاں گیس لیکوڈ ہوتی ہے پرس کر کے کمپرس ہو کے بیسکلی ایسے لیکوڈ میں ہو جاتی ہے جب کمپرس کرتے ہیں یہ بڑا ایک آپ ابھی دیکھیں ایک کلو میں 1.9 لٹر ہوتا ہے سنیا بہت سے ایک کیجی میں